ہلو ایوریون سلام علیکم ویلکم بیک آج ہم بہت زبردستی ریسپی بنا رہے ہیں جو دعوتوں والی چکن ہے اس کا نام ہے چنگیزی چکن چلیں ہم اسے بناتے ہیں یہاں پہ میں نے ایک پین میں تھوڑا سا تیل لے لیا ہے اور دو میڈیم سلائسڈ آنین لے کر اس کو بھون رہی ہوں یہاں پہ آنین ہو رہی ہے سوٹے اس کے اندر میں بادام اور کاجو آٹ کر رہی ہوں اس کو آپ نے اچھے سے بھوننا ہے یہاں پہ پیاس کو اور تھوڑا سا فرائی کرنا ہے تھوڑا سا لائٹ بران ہو جائے پھر آپ نے نکالنا ہے اور اس کو بلینڈر میں سارے چیزیں دال کے اس کا اچھا سا پیسٹ بنا لینا ہے یہاں پہ میں چکن مارنیٹ کر رہی ہوں اس کے لئے میں نے لیا ہے ایک چمچ کشمیری لال مرچ آدھا چمچ ہلدی پاورڈر اور ایک چمچ نمک آدھا چمچ گرم مسالہ پاورڈر یہاں پہ فائیو ٹی سپون تہی دالنا ہے یہاں پہ میں نے ایک چھوٹا لیمبو کا جوس لے لیا ہے یہاں پہ ایک چمچ آدھا کلسن کا پیسٹ ملا لیجیے ان سب کو اچھے سے مکس کر لے کے اس کا پیسٹ بنا لینا ہے یہاں پہ اس پیسٹ میں بس آپ چکن ایڈ کر کے اچھے سے اس کو مارنیٹ کر کے ادھے گھنٹے کے لیے چھوڑ دیجئے یہاں پہ میری چکن اچھے سے مارنیٹ ہو چکی تھی تو میں نے وہ ہی پین میں جو ابھی آنینز فرائی کیے تھے اس کے اندر میں نے جو مارنیٹڈ چکن ہے وہ ایڈ کر لیا اور اس کو اچھے سے بھون رہی ہوں یہاں پہ میں نے ایک چھوٹا سا دوسرا پین لیا ہے اور میں نے جو پیسٹ بنایا تھا پیاز اور کاجیو بادام کا وہ تھوڑے سے تیل میں اس کو بھون لوں گی یہاں پہ میں نے ایک چمچ ریڈ چلی پورٹر اٹ کیا ہے اور ایک چمچ نمک اور آدھا چمچ حلدی پورٹر ان سب کو اچھے سے مکس کر لیجئے اور پھر ان کو اچھے سے بھون لیجئے ان سب کو آپ نے اچھے سے بھوننا ہے اور دیکھ سکتے ہیں کہ آپ میرا تیل اوپر آ چکا ہے اس ٹائم پہ میں نے تین ٹماتے اس کو پیس کر اس کی پیوری بنا لیے اور پھر یہ بھی شامل کر لوں گے اس کے اندر اور اچھے سے بھون لوں گے اور یہاں پہ ٹماتر بھی اچھے سے مکس ہو چکے ہیں اور اچھے سا کک ہو رہا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ تیل اوپر آیا ہے تو میں نے یہاں پہ تھوڑی سی دو ٹیبل سپون کسوری میتھی لی ہے اور اس کو بھی دال کی اچھے سے مکس کر رہی ہوں اور یہاں پہ دو بڑے چمچے کریم کے آٹ کرنا ہے پھر اس کو اچھے سے مکس کر لیجئے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چکن میری اچھے سی کک ہو رہی ہے اور اچھے سی نرم ہو چکی ہے اور دیکھتے ہیں کہ تھوڑا سا اس کے اندر پانی ہے ہم اس کو پانی تھوڑا سا سکا لیتے ہیں یہاں پہ میرا پانی سک چکا تھا تو میں نے جو ابھی پیسٹ بنایا تھا کسوری میتھی کریم اور جو پیاز والا یہ وہ آٹ کر لیا اس کے اندر چکن میں اور پھر اچھے سے اس کو بھون رہی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تیل اوپر آیا ہے اور اچھا مزیدار سی گریری بن چکی ہے یہاں پہ میں تین ہری میرچی اس کو توڑ کے دال رہی ہوں تھوڑا سا حرادھنیا آٹ کر لیجی اس کے اندر یہاں پہ میں نے چکن کو ڈھک دیا تھا چھے سے سات منٹ کے لیے پھلکل لو آنچ پہ یہاں پہ میرے سیون منٹ ہو چکے تھے میں نے لٹ کھولا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تیل اس کا اچھا سی اوپر آ چکا ہے اور بس میں نے یہاں پہ میرا چھلا بن کر دیا ہے اور بہت ہی مزیدار سی ریسپی ہے آپ انجوائی کریں کھائیں نان کے ساتھ کھائیں اور چامروں کے ساتھ کھائیں اور بہت ہی اچھی ریسپی ہے آپ دعوتوں میں بنائیں اور اگر میری ریسپی اچھی لگی ہے آپ کو تو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں ملتے ہیں آپ سے نیکس ریسپی کے ساتھ اور تھنکس فر واشنگ